صلاة خیر من النوم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رام مندیر کی ایک بار پھر سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رام مندیر کو لے کر ترہ ترہ کی چرچائیں اٹھ رہی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں کچھ ہی دن پہلے یہ خبر سامنے نکل کر آئی تھی جہاں پہ رام مندیر کی بنیاد ڈالنی ہے وہاں پر بھر بھری زمین نکل گئی ہے اس کے بعد پھر پتا چلا کہ وہاں پر سریو ندی کی دھارائے نکل رہی ہے اور پھر اس کے بعد پتا چلا کہ وہاں پر ملبا نکل رہا ہے لیکن اس وقت کی جو بڑی اپ ڈیٹ اور جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہاں پر کالے رنگ کا پتھر نکلا ہے اور اسی بیچ مندیر کو لے کر کہ ایک ہندو لڑکی نے بہت ہی بڑا بیان دیا ہے ہم آپ کو اس ہندو لڑکی کا وہ ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے اس لئے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیں دوستو جب بھی بابری مسجد کی جگہ پر رام مندیر کی نیو کھو دنے کی کوشش کرتے ہیں یا رام مندیر کی نرماند کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا موجزہ سامنے آ جاتا ہے جس کو لے کر انجینئر لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رام مندیر کے ٹرشٹ کے چیئرمین چمپت رائے نے آئی ٹی آئی کے انجینئروں سے بھی مدد لینے کی کوشش کی تھی لیکن آئی ٹی آئی کے بھی انجینئروں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا کیا جائے تو اس کے بعد لارسن ٹاٹا کے انجینئر اور بہت ساری سنستائے اور اس کے بعد جتنے بھی ریسرچ سنٹر ہیں ان سے بھی مدد لینے کی کوشش کی اور ابھی بھی وہاں پر ٹرائل چل رہا ہے ابھی بھی وہاں پر ریسرچے جاری ہیں لیکن اس ریسرچ میں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس طرح سے اندھ بھکتوں کو بی جے پی آر ایس ایس جھوٹی خبریں دے رہی ہے کہ رام مندیر کا نرمان اب ہونے والا ہے اور پورے انڈیا میں پورے بھارت میں چندابی ہو رہا ہے اس کو لے کر کے چمپت رائے نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ مندیر کو بننے میں ابھی بھی 36 سے 49 مہینے لگ جائیں گے یعنی تین چار سال کا وقت لگ سکتا ہے وہ بھی اگر مندیر بننا ممکن ہوا تو حوارہ ایسا ویچار ہے 49 مہینے میں یہ مندیر بن کر تیار ہو جائے گا جس طرح کی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آ رہی ہیں کہ رام مندیر کے نرمان کے لیے 49 مہینے لگ جائیں گے اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہاں پر رام مندیر کا نرمان ہو بھی پائے گا یا نہیں کیونکہ جس طرح سے وہاں پر موجزے ہو رہے ہیں کبھی وہاں پر سریع ندی کی دھارائیں نکل جاتی ہیں کبھی وہاں پر بھر بھری زمین نکل جاتی ہے کبھی وہاں پر ریتلی زمین نکل آتی ہے کبھی وہاں پر ملبے نکل جاتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف اندھ بھکتوں کو لولی پوپ دے رہی ہے بی جے پی کیونکہ بڑے بڑے پول بڑے بڑے بریز سمندر کے اندر بھی بن جاتے ہیں تو آخر آیودیہ کے اندر رام مندیر کیوں نہیں بن پا رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ فیلحال رام مندیر کا کام رکا ہوا ہے اب وہاں پر کالے رنگ پتھر نکل کر سامنے آئے ہیں اور جو رام مندیر کے ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے خود اس کی جانکاری دی دوستو آپ اس لڑکی کا ویڈیو بھی دیکھیں اور چم پترائی کی وہ ویڈیو بھی دیکھیں ٹھیک ہے ہمارے بھگوان کو وہ لیکن ہمارا کوئی بھی بھگوان کوئی بھی پرماتما یہ نہیں کہتا کہ آپ دیش کی جنتہ کی چھاتی پر پیر رکھے مجھے جھگا دو کوئی بھی بھگوان آ کر کے نہیں کہتا اچھی بات ہے اپنے مندیر بنایا بتاؤ آپ بھئی مندیر جو ہمارے بھگوان ایشور ہے ہماری اس میں امید ہے پرماتما میں ہم کم میں نے گررے مت بناو کیا میں نے ویروت کریا مندیر کا نہیں کرا ہمارے بھگوان کو ڈیماند کیوں کر رہے ہیں بھائی کوئی پرماتمہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ سکشا کو بڑھاو مدور مندری مندر بناو سکشا سو دے سدرگا مندروں سو سدرگا